اسلام علیکم میں ہوں آپ کی پوڈ ایکسپرٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیشنز نیزی پوڈینز آج ہم بات کریں گی کیٹو ڈائیٹ کی کیٹو ڈائیٹ سے آپ جو ہے ون منت میں سیونٹو ایٹ کے جی جو ہے ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پروپر فالو کریں لیکن جو ہے یہ باڈی ٹو باڈی بیری کرتا ہے لیکن اس کو جو لوگ میں جن لوگ کو ریکمینڈ نہیں کرتی ان میں لیکٹیٹنگ مدرز ہیں پیگنٹ لیڈیز ہیں ہائی پلٹ پریشر کے پیشنٹس ہیں اور پی سی اوز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ ریکمینڈیبل نہیں ہے اگر آپ اس کو ایز ایٹیز فالو کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے سیونٹو ایٹ کیجی ویٹ لاؤس کرتی ہے اگر آپ کو کوئی دوسری کمپلیکیشنز نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہے بیسیکلی جو یہ ڈائیٹ پلین ہے یہ ہائی پیٹ اور ہائی پروٹین ڈائیٹ پلین ہوتا ہے اور لو ان کاربز ہوتا ہے تو اس میں جو ہمارے کاربز ہوتے ہیں بیسیکلی ہر چیز میں کاربز کی مقدار کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ڈائیٹ سے بلکل ہی کاربز کو نکال دیتے ہیں ہاں جو میجر سورس آف کاربز ہوتا ہے اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں لیکن ہمیں فروٹ سے بھی کاربز آ رہا ہوتا ہے اور جو دوسری چیزیں ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں ان سے کاربز لازمی آ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بریک فاس بریک فاس میں ہم نے بلٹ پروف کافی ہوتی ہے کیٹو کافی بھی جس کو کہتے ہیں آپ کو اس کی ریسپی میرے چینل پر مل جائے گی اس کو کنزیوم کرنا ہے جب آپ اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو وہ آپ کو سائٹی کی فیلنگز دیتی آپ سائٹی یہ ہے کہ آپ کو ہنگر فیل نہیں ہوتی اور جو ہنگر ٹرگر کرنے والے ہارمونز ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سپریس ہو جاتے ہیں اور آپ کو بھوک نہیں لگتی تو جب آپ صبح اگر آپ اس کو اپنے مطابق جو ہے ایلٹرنیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کافی لی جب صبح آپ آٹھ بجے اٹھتے ہیں یہ آپ کو فل فیل رکھے گی گیارہ سے بارہ بجے تک اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک برینڈ برینڈ لینی ہے اور ساتھ میں ایگ اور اس کے ساتھ اچھی خاصی جو ویجیٹیبلز ہیں اگر ویجیٹیبلز نہ بھی ایڈ کریں تو آپ اس طرح سے اس کو لے سکتے ہیں تو آپ نے یہ کنزیوم کرنی ہے اپنے گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان کے ٹائم میں جو ہمارا سنیک ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے اگر آپ برینڈ برینڈ نہیں کنزیوم کرنا چاہتے تو دو انڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کافی ساری سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک برینڈ کا الٹرنیٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے میرے چینل پر مل جائے گا تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ایک بیسٹ سورس ہے ہماری کھانے کا اس کے بعد آپ نے جو دو ایگ لینے ہیں اس میں آپ نے اچھی خاصی سبزیاں ایڈ کرنی ہے اگر آپ سبزیاں نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو جو ڈیفرنٹ ہمارے پاس آٹے ہوتے ہیں جس میں جو کا آٹا آتا ہے جس میں جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں گندم کو ہٹا کے وہ ایڈ کر کے بیسن کا آٹا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک چمچ یا آدھا چمچ ڈال کے بھی آپ جو ہے جس طرح انڈا بناتے ہیں وہ بنا کے کنزیوم کر سکتے ہیں لیکن اس سارے میں آپ نے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے ایکارڈنگ ٹو آن باڈی جو ہے آپ نے پانی کنزیوم کرنا ہے جو وارٹر ہے وہ آپ اپنی باڈی اگر آپ کا 20kg ویٹ ہے جو کسی کا نہیں ہوتا ایک نارمل اس کا کیونکہ بچوں کا ہوتا ہے میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر بتا رہی ہوں اگر آپ کو 20kg ویٹ ہے تو آپ نے 1 لٹر وارٹر کنزیوم کرنا ہے اگر 40 ہے تو آپ 2 لٹر وارٹر کنزیوم کریں گے اور اگر 60 ہے تو آپ کم سے کم 3 لٹر وارٹر کنزیوم کریں گے اس طرح آپ اپنی باڈی کے ویٹ کے مطابق وارٹر کنزیوم کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا سنیک ٹائم اس کے بعد ہمارا آتا ہے لنچ ٹائم لنچ ٹائم میں آپ نے باول آف سیلڈ لینا ہے اپنا اور چکن کے کباب ہوتے ہیں دو آپ کے جو پام سائز کباب ہیں آپ نے وہ لے لینا ہے اپنی ہتھیلی کے مطابق آپ اپنی چیزوں کو جتنا اپنی باڈی کے مطابق رکھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ یہ دو لے سکتے ہیں اگر اس کے بعد پھر آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ کا دوبارہ سے کیونکہ یہ دو سے تین کے درمیان آپ لیں گے تو آپ کو یہ اتنی بھوک بھی فیل نہیں ہوگی جب آپ باول آف سیلڈ پورا لیں گے اگر آپ باول آف سیلڈ نہیں لے سکتے تو آپ تین سے چار کوکمبر اور ساتھ میں شلجم بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو وہ بھی نہیں پسند اور آپ یہ نہیں کنزیوم کرنا چاہتے تو آپ دال سوپ ہے آپ وہ بھی کنزیوم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پروٹین کا کوئی بھی سورس آپ لے سکتے ہیں اگر آپ یہ وہ بھی نہیں لینا چاہتے تو آپ جو ہے جو چکن کا بریسٹ پیس ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جب پھر اگر آپ کا آتا ہے سنیک ٹائم اس میں آپ نے جو ہے وہ ون کپ کیوب فارم میں جو ہے وہ پپایا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ گاوہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں بیٹیمنسی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بہت بیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی سٹرس فروٹ ہے جیسے کہ آپ کے اورنجز ہیں سٹوبری ہے اس طرح کہ کوئی بھی فروٹ جو ہے وہ آپ کنزیوم کر سکتے ہیں لیکن ایک میڈل سائز کا اسی کے ساتھ کچھ دیر کے بعد اگر پھر بھی آپ کو بھوک فیل ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ سے اپنی کیٹو کافی لیں گے کیونکہ کیٹو کافی جو ہے آپ کو فل فل رکھنے میں اور اس سے آپ کو ویکنس نہیں ہوتی اس سے آپ کی کیلوریز پوری ہو جاتی ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ ڈیلیشیس ہوتی ہے اور جو آپ کی انسائیٹی وغیرہ کو بھی کور اپ کرتی ہے اس طرح سے آپ کو باہر باہر ایک تو بھوک کا فیل نہ ہونا وہ بھی اور اتنی تھکاور نہیں ہوتی اور آپ فریش رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کوئی سپیسیفک ڈائیٹ کریں پھر اس کے بعد آتا ہے ہماری ڈینر کی باری ڈینر میں بھی آپ باول آف جو ہے دال کا جو سوپ ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بریس چکن پیس ہے ون فیفٹی گرام کا جو جس کا ویٹ پہلے ہو وہ بھی لے سکتے ہیں ادروائز آپ ٹو جو ہے پاوم سائز آپ کی جو اپنی ہتھیلی ہے اس کے سائز کے دو کباب بھی جو ہے لے سکتے ہیں اس سے آپ کو جو ہے بلکل بھی بھوک نہیں پھیلو گی اس سارے ڈائیٹ پلین کو آپ اپنی ٹائم کے مطابق جو ہے الٹرنیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا پاس آتا ہے جو ہے ہمارا پوسٹ جنر ٹائم اس میں آپ نے کیا کرنا ہے لیمن بام پی کنزیوم کرنی ہے آپ کا سونے سے ایک ٹیٹ گھنٹہ جو پہلے ہے وہ آپ ضرور لیمن بام لیں گے یہ آپ کو ریلیکس کرے گی آپ کی سلیپ کو بیٹر کرے گی اور ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کرے گی لیکن یہاں اور لیمن گراس یوز کرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں لیمن گراس جو ہے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور لیمن بام ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ آپ کی انزائیٹی کے لیے بہت بیسٹ ہے اور آپ کو ریلیکس رکھنے میں بہت زیادہ اہم کی دار ادا کرتی ہے اور آپ کی سلیپ کو بیٹر کرنے میں اہم کی دار ادا کرتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو پاپر فالو کریں گے اور باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سیون ٹو ایٹ کیجی جو ہے ون منت میں ویٹ لاؤس ہوگا اگر آپ پناہ سپیسیفک جو ہے ٹائٹ پلائنگ بنانا چاہتے ہیں تو اپنی ہائیڈ ایج اور ویٹ ضرور کمنٹ کریں شکریہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ